اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ایک بہت ہی سستی اور گوڈ لکنگ کار لے کر آئے ہیں آپ کے لیے اس کا ریویو کرائیں گے انتہائی سستی کار ہے ڈائیوو انیسو چورانوے مادل اور نمبر مردان کا ہے یہ ڈائیوو کار فارسیل ہے اس کا مکمل ریویو کرائیں گے قیمت آپ کی سوچ سے بھی کم ہے قیمت بھی آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے اس کا ریویو کراتے ہیں اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھیں دروازہ ہے اس پر تھوڑے بہت خرچہ کرنا پڑے گا لیکن انتہائی سستی کار ہے یہ صورتحال ہے سیٹوں کی جو پوزیشن ہے وہ نارمل ہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں اسٹیرنگ کی اسٹیرنگ پر تھوڑا سا خرچہ ہوگا میٹر زبردست ہے ڈیش بورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے کی صورتحال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو کار ہے ڈیش بورڈ تقریبا ٹوٹا پھوٹا ہوا نہیں ہے البتہ سٹیرنگ پر کچھ نہ کچھ کام کرنا پڑے گا اس کے علاوہ دروازوں کا بھی کرنا پڑے گا اور چھات کا نیچے سے بھی تھوڑا بہت سیٹنگ کروانی پڑے گی کیونکہ ایک موٹر سائیکل کی قیمت کی کار مل رہی ہے تو یقیناً اس پر اخراجات تو ہوں گے کچھ نہ کچھ خرچے کروانے پڑے گے تو یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں بیک کا دروازہ ہے اس کی کنڈیشن بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور سیٹیں جو ہے تقریبا نارمل ہی ہیں اچھی کنڈیشن میں ہیں سیٹوں کی کوئی اتنا خرچہ نہیں ہے البتہ چھات کا جو روٹین ہے وہ ذرا تھوڑی سی سیٹ کروانی پڑے گی ایک ہزار لگ جائے دو ہزار لگ جائے چھات کو ذرا خوبصورت بنانا پڑے گا اندر سے تو یہ جو ڈائیوو کار ہے انیس سو چورانوے مارڈل مردان کا نمبر ہے یہ فار سیل ہے اس کا ہم ریویو کرا رہے ہیں اور اس کی ہم قیمت بھی بتائیں گے انتہائی کم قیمت کار ہے بہت ہی لو پرائیس ہے ون ٹو فائیو جو نیا ہے اس سے بھی کم قیمت ہے آپ زیرو میٹر ون ٹو فائیو گریدیں تو اس سے کافی قیمت اس کی کم ہے تو اس کی قیمت بھی بتاتے ہیں آپ اندر سے دیکھ لیں اچھی طرح سے مکمل ریویو کرا رہے ہیں تمام دروازے کھول کے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ دروازوں میں کوئی ایشو نہیں ہے دروازے ٹھیک سے کھول رہے ہیں اور اپنے وقت کی یہ بہت ہی اچھی کار ہے آٹومیٹک کار ہوتی تھی مقصد ہے اس کے جو شیشے ہیں دروازوں کے وہ بھی آٹومیٹک ہوا کرتے ہیں تو انجن کی صورتحال دیکھیں بونٹ کی دیکھیں یہ بونٹ آپ دیکھ رہے ہیں بونٹ کی بھی صورتحال دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اچھے اس کا چیسز جو ہے چیسز کی پتری جو ہے وہ نیچے لگی ہوئی ہے یعنی کہ آگے فرانٹ پہ لگی ہوئی ہے ویسے تو وہاں پر ہوتی ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہاں نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کی آپ دیکھ لیں انجن کی صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں یہ ہے چیسز کی جو اس کا جو لگا ہوا ہے تو یہ ہے چیسز وغیرہ اور یہ انجن کی صورتحال ہے اور یہ جو ہے بونٹ کی صورتحال ہے یہ ہم نے آپ کو دکھا دی ریویو کرا دیا ہے مزید بھی ہمیں اس کا بہت کچھ دکھاتے ہیں ٹائروں کی صورتحال کی اگر بات کریں تو ٹائر دکھاتے ہیں اچھا الائرم ہے بہت ہی خوبصورت الائرم ہے ٹائروں کی جو صورتحال ہے وہ فیفٹی فیفٹی آپ کہہ لیں الائرم بڑے خوبصورت سے لگے ہوئے ہیں پہلے وقتوں کے تو کیونکہ پرانی کار ہے ڈائیو ہے تو اس کے الائرم ایسی ہی ہوں گے بہت ہال اچھے ہیں خوبصورت ہیں اس کے علاوہ ٹائروں کی جو صورتحال ہے وہ فیفٹی سے زیادہ ہوگی فیفٹی سے کم نہیں ہے ساٹھ سے ستر فیصد ٹائروں کی صورتحال ہے تو یہ کار آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں اس کا مکمل ریویو ہم نے کرا دیا ہے اور آپ چاروں طرف سے اب اس کار کو دیکھ لیں تو اس کار کی اب قیمت کی باری آتی ہے اس کی جو فینل پرائس ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ڈیڑھ لاکھ روپے ڈہاں ڈیڑھ لاکھ روپے میں آپ کو ایسی گاری کہیں بھی نہیں ملے گی نیچے نمبر آ رہا ہے آپ وہاں پر آپ تک کر سکتے ہیں اور یہ کار صرف ڈیڑھ لاکھ روپے میں آپ کی ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کی نشان کو دبا کر جو نوٹفیکیشن ہے اسے بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ